باہن یا امی اکتف دوما احلز زہری سارتا درق اللہ البید تنتظر قدوم کی آن انسان بنا نہیں ہے بنایا گیا ہے وہ ڈوروین کی میں کھشائی کرتا رہتا ہوں نا میں آج بیٹھا بیٹھا وہ جو قرآن بھی تلاوت کر رہا تھا نا یہ یاد کرنے کے لئے تو وہ بتوں کی بات آئی تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ وہ قرآن بار بار کہہ رہے ہیں ان بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ایک خیال آیا کہ یہ جو بت ہے نا جو بے جان انسان کی طرح ہوتا ہے لیکن ہوتا بے جان ہے یہ خود سے بن سکتا ہے ہے اس کے بارے میں کوئی سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ کروڑوں عربوں سال گزرے اور ایک مٹی کا پتلا وجود میں آ گیا لیکن اگر یہ مٹی کا پتلا اس میں جان بھی پڑ جائے یہ جو آنکھیں اس کی لگیوی ہیں اس سے دیکھتا بھی ہو یہ جو ناگز بت کے لگیوی ہے اس سے سونگنا بھی شروع کر دے اور یہ جو کان اس کے لگے ہوئے ہیں اس سے سننا بھی شروع کر دے اور یہ جو بت کے زبان ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ بول نہیں سکتے یہ بولنا بھی شروع کر دے اور یہ کھانا اور حضم اور پھر یہ ہسنا اور رونا اور یہ سارا پروسیس اور ذہانت شروع ہو جائے تو کیا اس چلتے پھرتے بت کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہوگا کہ یہ کروڑوں سال پروسیس سے گزرنے کے بعد خود سے وجود میں آ گیا ہے بہت مشکل ہے یار بہت مشکل ہے یہ ہماری جو لمس یونیورسٹری ہے نا اس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان اور یہ سارے پڑھ پڑھ کے کیا ہو رہے ہیں کافر ہو رہے ہیں اپنے بنانے والے کا انکار ان سے کوئی پوچھے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت کروڑوں سال بعد بھی خود سے وجود میں نہیں آئے تو یہ چلتے پھرتے بت یہ چلتے پھرتے بت جو سونگتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے سوچتا بھی ہے ہستا بھی ہے اس میں فیلنگ ہیں اس کے جذبات ہیں اور بڑا ذہین ہیں جو کروڑوں بتوں کو بنا رہا ہے یہ بت اتفاق سے وجود میں آ گیا بندر سے ترقی کرتے کرتے ایسا اتفاق سے ہو گیا آ گیا خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑی ہماکت اور پاگل پنے کی بات آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی اب سوال پیدا ہوتا ہی اتنے بڑے بڑے ذہین سانسدان ایسی ہماکت کی بات کر کیسے دیتے ہیں اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کتنی کڑوی بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں جس کی سزا ان کو ملے گی اور جس کا ان کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا جب جواب دہی کا تصور نہیں ہوتا انسان وہ بات تو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے درتا ہے جس پر لوگوں کی طرف سے ریاکشن ہو اس میں تو سو دفعہ سوچ کے کوئی نظریہ اور تھیوری پیش کرے گا انسان لیکن خدا کا چونکہ خوف نہیں ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے تو خدا کے بارے میں جو چاہے کہہ دو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پورا پایا کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا وہ کہیں گے نام ہاں 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 ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ عذاب دیکھ لیا ہے